بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودی حکومت کی جانب سے غیر ملکی افراد کے لیے ایک خوش خبری آئی ہے جس میں انہوں نے تیس سپٹمبر دوہزار اکیس تک ایک نئے اعلامیے کے بارے میں بتا دیا ہے دوستو اس کی تفصیلات میں آپ سے شیر کرتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ویور ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن جب آپ پریس کریں گے تو آل کا آپشن سیلیکٹ کرے گا تاکہ تمام میری ویڈیو بروقت آپ کو ملتی رہیں تازہ ترین دوستو اطلاعات سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے آئی ہیں کہ تیس سپٹمبر دوہزار اکیس تک ویزٹ ویزو میں خودکار نظام یعنی آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے توسی کر دی گئی ہے سعودی وزارت خارجہ کے تازہ ترین بیان کے مطابق ویزٹ ویزو میں توسیب پر کوئی اضافی فیز کسی بھی شخص سے نہیں لی جائے گی اور اس بارے میں جو بھی اطلاعات ہیں وہ بلکل درست ہیں یاد رکھیں سعودی حکومت کی جانب سے تازہ ترین اعلان کر دیا گیا ہے کہ تیس سپٹمبر دوہزار اکیس تک ویزٹ ویزو میں خودکار سسٹم کے ذریعے اضافہ کر دیا جائے گا سعودی وزارت خارجہ نے توجہ دلائی کہ بیرون مملکت موجود ان ویزٹ ویزے ہولڈرز کے ویزوں میں بھی توسیح ہوگی جنہوں نے ویزے استعمال نہیں کیے ہیں وزارت خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ سعودی عرب کرونا وبا کے مسائل میں تخفیف یعنی کمی کی پالیسی پر گامزن ہے نیا فیصلہ بھی اسی کا حصہ ہے ان میں ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جن کے ویزٹ ویزے ختم ہو گئے ہوں اور وہ ان ملکوں میں فسے ہوئے ہوں جہاں سے مملکت آمد پر پبندی لگی ہوئی ہے تازہ ترین دوستو یہ بریکنگ نیوز آئی تھی جو آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی گئی ہے بہت زیادہ امید ہے کہ اکامے کے بارے میں بھی آج کل میں فیصلہ آئے گا کہ تیس سپٹمبر دوہزار اکیس تک اس میں اضافہ کیا جائے گا ایکزٹرین ٹری ویزے کا بھی کچھ اعلامیاں آنے کی توقع ہے ایرنیشنل فلائٹس بھی اسی دوران کھل سکتی ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ جاننے کے لئے میرے چینل کو دیکھتے رہے ہیں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے